دال کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اچھی طرح سے حلیم والی دال بالکل تیار ہے اچھی طرح سے مسالہ ایڈ کر کے ان کو بھون لیں گے اسلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں پیاز ہم نے بری کاٹ کے ان میں کوکنگ آئل ایڈ کر لیا ہے ان کو ہلا کے جو ہے وہ پیازوں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے دال کو ہم نے پہلے بھگویا تھا ایک گھنٹہ اور اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لیا اچھی طرح سے دال کو جو ہے وہ ہم نے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھئے تو اس طرح سے دال ہماری جو ہے وہ بوائل ہو گئی ہے پیاز ہمارے براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں تھوڑا سا اور ان کو ہلا کے جو ہے وہ براؤن کر لیں گے اور ان میں جو ہے وہ ادریک، لیسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ایک ہی ساتھ ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیز پتہ ایڈ کر کے اس کو ہلا لیں گے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کیا اب لال ٹماتر ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں اس میں اور ساتھ میں نمک ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو بھی ہلا کے ہم نے ٹماتروں کو فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھی طرح سے ہلا دیں گے ٹماتر ہمارے ویوز فرائی ہو گئے ہیں ایک بار ہلا لیں گے اور اب جو ہے اس میں ہم نے دھنیا اور زیرہ پاورڈر ایک ہی ساتھ ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے حلدی تھوڑی سی ایڈ کر دی ہے حلدی کے ساتھ ہم نے ثابت زیرہ کالی میرچ دال چینی ہم نے ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ لال میرچ ایڈ کر دی ہے اور گرم مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے ان کو اچھی طرح سے ہلا کے ہم نے فرائی کر لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے ہم نے ان کو مکس کر دیا تھا مسالوں کو اور جو ہے ان کو ہم نے فرائی کر لیا پانچ سے سات منٹ تک ہم نے مسالوں کو فرائی کر لیا ہے اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے آلو ایڈ کرنے ہیں آلووں کا ہم نے چھلکا نکال لیا ہے ان کو ایڈ کر دیں گے اور آلووں کو فرائی کر لیں گے آلووں کو اچھی طرح سے ہم نے گریبی میں جو ہے وہ ہلا کے مکس کر دینا ہے ان کو پانچ منٹ تک ہم نے جو ہے وہ فرائی کر لیا آلووں کو اب ہم نے چائنیس نمک ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا آدھا کھانے کا چمچ ہم نے چائنیس نمک ایڈ کیا اب ہم نے دال ایڈ کر دی ہے بوائل کی ہوئی دال کو ایڈ کر کے ہم نے جو ہے وہ مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے دال کو مکس کر دیں گے پانچ منٹ تک اس کو فرائی ہونے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا تھا اب ہم نے دال کو جو ہے وہ کوٹ لینا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے ہم نے تھوڑا بہت زیادہ بھی نہیں کوٹنا اور بہت کم بھی نہیں تھوڑا سا ہم نے دال کو جو ہے وہ کوٹ لیا ہے اب پانی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کو ہلا کے جو ہے وہ ہم نے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ پانی پک جائے اوپر سے ڈاپ دیں گے اس کو پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کر لیا دال کو یہ لیجئے تو ویوز ہماری بہت زبردست حلیم والی دال بلکل تیار ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں موسیقی موسیقی